موسیقی موسیقی عزیز طلبہ السلام علیکم شعبہ طبیعت نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردوی انیورسٹی کی جانب سے بی ایسی سالسوم طلبہ کے لیے آج کا موضوع ہے نیم موصل آلات این سیمی کنڈیکٹر ڈیوائز ایس آج کے اس پروگرام میں نیم موصل مادے چند نیم موصل آلات ان کی خصوصیات اور استعمالات پر اوشنی ڈالیں گے موصلت کے اساس پر مادوں کو بطور موصل غیر موصل اور نیم موصل میں تقسیم کیا گیا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں برخ کا ایک حقیر موصل انسولیٹر کہلاتا ہے اسی طرح دھات ایک اچھا برخ کا موصل ہے موصل اور غیر موصل کے درمیان ایک اور خسم بھی ہوتی ہے جو نہ تو اچھے موصل ہوتے ہیں اور نہ ہی اچھے غیر موصل ہم انہیں نیم موصل مادے کہتے ہیں جرمینیم اور سلیکان خدرتی طور پر بہت زیادہ استعمال ہونے والے نیم موصل مادے ہیں تو آئیے اس سلائٹ میں آپ دیکھیں گے موصل غیر موصل اور نیم موصل کی چند مثالیں جیسے چاندی تانبہ سونا ایلومینیم پلاٹینم لوہا سٹیل پیتل پارا گندہ پانی سیمنٹ وغیرہ اسی طرح غیر موصل شیشہ ربر تیل فائبر گلاس سیرامکس کوارٹس سوکی روی سوکا کاغس سوکی لکڑی پلاسٹک ہوا ہیرا اور ساف و شفاف پانی اب نیم موصل میں جرمینیم سیلیکان جو چار گرفتی اناثر ہیں یہ بہت زیادہ استعمال ہونے والے خالص نیم موصل مادے ہیں چلیے مادوں کی تقسیم مضاحمت نوئی کے نظر سے روشنی ڈالیں اینے مضاحمت جتنی گھڑتی ہے جتنی کم ہوتی ہے کنڈکٹیوٹی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے تو آپ اس چارٹ میں دیکھیں گے موصل جو اوپر کی جانب سلور گولڈ کاربن کی شکل میں دیا گیا ہے اس کی مضاحمت نوئی بہت کم ہے نیم موصل جو جرمینیم اور سیلیکان کو پیش کرتا ہے غیر موصل گلاس اور کورٹس کے دو چند اگزامپل ہیں جیسا میں نے بتایا خالص نیم موصل اینے جرمینیم اور سیلیکان خدرتی طور پر دستیاب ہیں جو چار گرفتی اناثر ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے چار گرفتی خوال میں چار الیکٹرانز ہیں جیمینیم اور سیلیکان اگر یہ خالص حالت میں ہو تو ان کو خالص نیم موصل مادے کہتے ہیں نیم موصل مادوں میں برخی کے بہاؤ کے دو مختلف اور بالکل علایدہ طریقے ڈریفٹ اور ڈیفیوشن کہلاتے ہیں برخی میدان آیت کیے جانے پر الیکٹرانز اور ہولز مقالف سندھ میں متحرک ہوتے ہیں اور برخی رو کو خائم کرتے ہیں ڈریفٹ اس آیت کردہ برخی میدان کے اثر کے تحت میلانے برخ کی حرکت ہے اب رہا نفوز انہیں ڈیفیوشن کیا ہے ڈیفیوشن کا طریقہ یہ ہے آپ اس کو ایک چھوٹے سے مشاہدے سے اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے ایک گلاس میں پانی لیجئے اور اس میں سیہائی کا ایک خطرہ ڈالیے اور غور سے معینہ کیجئے آپ دیکھیں گے کہ سیہائی کا خطرہ پانی میں انتہائی آہستگی کے ساتھ منتشر ہوتا ہے اور ایک خطرے کا نفوز اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ پانی کا رنگ سیہائی کے اکسان نہ ہو تقریباً اسی طرح کا عمل نیم موصل مادوں میں بھی پایا جاتا ہے جیسا ہم جانتے ہیں نیم موصل مادے روم ٹیمپریچر پر غیر موصل کا کام کرتے ہیں چونکہ اس میں الیکٹرونز کی تیداد پیدا کردہ ہولز کی تیداد کے بلکل برابر ہوتی ہے اور اس میں کچھ رد و بدل کر کے آپ موصل کا کام لیا جا سکتا ہے سو ملاوٹ کے لیے چند غیر خالص اور دوسرے گروپ کے الیمنٹس کو اس میں ملاوٹ کریں تو اس کی کنڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے سو ان کی موصلیت کو بڑھانے کے لیے ان کی موصلیت میں اضافہ کرنے کے لیے موضوع لاؤسوں کا منظبت ملاوٹ دو خسم کے نیم موصل مادے دیتا ہے ایک انٹائپ سیمی کنڈکٹر دوسرا پی ٹائپ سیمی کنڈکٹر اور یہ غیر خالص نیم موصل مادے کہلاتے ہیں اس سلائیڈ میں دیکھیں کہ کیسے خالص نیم موصل مادوں کو غیر خالص نیم موصل مادے بنایا جاتے ہیں یہ چند اناثر ہیں جس کو ملاوٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور اس ملاوٹ کے عمل کو ڈوپنگ یا لاوسکاری کہتے ہیں پنچ گرفتی اناثر جیسے انٹیمونی آرسونک فاسفرس جن کے گرفتی خالص پانچ ویلنس الیکٹرانز ہوتے ہیں اسی طرح سی گرفتی اناثر بوران الیومینیم گیلیم جیسا آپ ابھی دیکھ چکے کہ جرمینیم اور سلیکان خالص نیم موصل مادے ہیں جو چار صرف چار الیکٹرانز ہوتے ہیں یہ سلائیڈ بھی اسی کو پکچرائز کرتا ہے دائیں جانب آپ دیکھیں گے انٹیمونی جو پانچ گرفتی اناثر ہے اس کی گرفتی خور میں پانچ الیکٹرانز ہیں اسی طرح سلیکان جو ایک خالص نیم موصل مادہ ہے بوران جو صحیح گرفتی اناثر اس کی گرفتی خور میں تین الیکٹرانز ہوتے ہیں جیسا میں نے بتایا کہ غیر خالص نیم موصل مادے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک پی ٹائپ نیم موصل دوسرا انٹائپ نیم موصل اگر جرمینیم یا سلیکان میں تھوڑی سی مقدار پنچ گرفتی اناثر جیسے انٹیمونی اس شکل میں بتایا گیا ہے جس کے گرفتی خور میں پانچ ویلنس انٹیمونی کی ملائی جاتی ہے اس سے کرسٹل بنتا ہے اور چار الیکٹرانز انٹیمونی سے چار الیکٹرانز سلیکان سے مل کر ہم گرفتی بندش بناتے ہیں انہیں کوالنڈ بانڈز بن جاتے ہیں لیکن پانچ ویلنس آزاد رہ جاتا ہے جس سے سلیکان کی کنڈیکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس میں الیکٹرانز زیادہ ہوتے ہیں اسی لئے اس کو انٹائپ نیم موصل کہا جاتا ہے اسی طرح اگر سلیکان یا جرمینیم میں انٹیمونی کی بجائے بوران جو سائی گرفتی اناثر ہے اس کی تھوڑی مقدار ملا کر ایک کرسٹل بنائیں تو اس میں تین الیکٹرانز بوران سے اور تین الیکٹرانز سلیکان سے مل کر کوالنڈ بانڈ بناتے ہیں لیکن چوتھا الیکٹرانز کی کمی ہو جاتی ہے جس سے ایک خالی جگہ رہ جاتی ہے اس کو ہول کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں ہول زیادہ ہوتے ہیں اس لئے اس کو پی ٹائپ نیم موصل کہا جاتا ہے اب آپ دیکھ چکے کہ پی ٹائپ اور انٹائپ جو غیر خالی اس نیم موصل مادے ہیں کس طرح سے ان کو بنایا گیا تیار کیا گیا جنگشن ڈائیوٹ یہ نیم موصل آلات میں سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے جب انٹائپ اور پی ٹائپ نیم موصلوں کو باہم ایک دوسرے کے خریب لائے جاتا ہے تو ہمیں نیم موصلوں پر مبنی ایک انتہائی اہم آلہ حاصل ہوتا ہے جس کو ڈائیوٹ کہا جاتا ہے اینی جس کا آدھا حصہ پی ٹائپ اور دوسرا آدھا حصہ انٹائپ ہوتا ہے جس حصے پر ایک دوسرے سے جدہ ہوتے ہیں اس کو جنگشن کہا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پی ٹائپ سیمی کنیکٹر اور انٹائپ سیمی کنیکٹر چونکہ اس میں الیکٹرونز زیادہ ہوتے ہیں اور یہاں پہ ہولز زیادہ ہوتے ہیں اور یہ جو وہ جگہ ہے جو ایک دوسرے سے جدہ ہوتے ہیں اس کو جنگشن کہا جاتا ہے N ٹائپ میں الیکٹرانز اور P ٹائپ میں ہول زیادہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے N کی جانب کے A سالی الیکٹرانز P حصے کی جانب اور P کی جانب کے سراخ N کی جانب منتخل ہو جاتے ہیں جنگشن کی ہر ایک جانب اس نفوس کے باعث برخی بار کی ایک پتلی اور تنگ پٹی بن جاتی ہے اور بخی رو کا یہ تبادلہ تھوڑے سے وقفے کے بعد رک جاتا ہے کیونکہ اس دوران P ٹائپ کے حصے میں منفی برخی بار جمع ہو جاتا ہے جو الیکٹرانز کے بہاؤں میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے اسی طرح N ٹائپ حصے میں جمع ہونے والے مضبط برخی بار ہولز کے بہاؤں کو رک دیتا ہے اس طرح جنگشن کے دونوں بازوں میں ایک لیئر جس کو ممنوع سطح بھی کہتے ہیں بن جاتی ہے جس کو برخ کے بہاؤں کو روکنے والی پرت کہا جاتا ہے جس کی موٹائی ایک مایکرون سے بھی کم ہوتی ہے جنگشن کے خریب کا وہ حصہ جس میں بار رکھنے والے الیکٹران اور ہولز کی تعدیل ہوتی ہے ڈیپلیشن ریجین ڈیپلیشن پرت کہا جاتا ہے ڈیپلیشن پرت کی چوڑائی کے ساتھ عمل پیرا برخی میدان P اور N ٹائپ کے درمیان ایک تخاوت خواہ کا موجب ہوتا ہے خوت کی استخاوت کو عموماً خواہ باوجہ تماث اینے کانٹیکٹ پوٹینشیل یا جنگشن پوٹینشیل بھی کہا جاتا ہے اس کا انحصار نہ صرف N اور P ٹائپ میں ڈوپنگ کے ارتکاز پر ہوتا ہے بلکہ استعمال شدہ نیم موصل کے مادے کی خسم جرمینیم اور سلیکان پر بھی اس کا دارومدار ہے جیسے اگر پی ان جنگشن جرمینیم کا بنا ہوا ہو تو اس کا جنگشن پوٹینشیل یعنی کانٹیکٹ پوٹینشیل زیرو آشاریا تین اولڈ ہوتا ہے اور اگر وہ سلیکان کا بنا ہوا ہو تو زیرو آشاریا سیون اولڈ ہوتا ہے پی ان جنگشن ڈیوڈ کی تیاری کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہوگا پی ٹائپ ان ٹائپ اور ایک جنگشن جو ایک دوسرے ایک حصے سے جدہ ہوتے ہیں اور ایک ڈیپلیشن لیئر اور ڈیپلیشن پرت ڈیوڈ کی علامت کچھ اس طرح سے ہوگی ایک بار اور ایک ٹرائنگل کا شیپ ایک ٹرائنگل کا شیپ مضبط سیرا کہلاتا ہے اینے اینوڈ اور ایک جو بار ہے جو لکیر کی طرح ہے یہ منفی سرا ہے کیا تھوڈ اور اس کو الیکٹرانک سرکیٹ میں استعمال کرنے کا جو عالی دستیاب ہے مارکٹ میں اس کی شکل کچھ اس طرح کی ہوتی ہے اینے ڈیوڈ حقیقی ڈیوڈ کی پہچان ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اس پر آپ دیکھیں گے ایک لکیر تھا ہے ایک طرف جو منفی سرے کی پہچان دیتا ہے اینے ایک کیا تھوڈ ہے تو دوسرا حصہ اینوڈ رہے گا یہ ڈیوڈ ہے یہ سرہ منفی سرہ کہلاتا ہے اور یہ مضبط اینے یہ ڈیوڈ کی علامت ہے اور الیکٹرانک سرکیٹ میں استعمال ہونے والا یہ ڈیوڈ ہے اس میں آپ دیکھیں گے باریک سی لیئر جو سفید پٹی ہے یہ منفی سرے کی پہچان دیتی ہے تو ظاہر ہے یہ جو ہے پلس یعنی مضبط سرہ ہے اب ان کی خصیصیات جاننے کے لیے ہم اس ڈیوڈ کو ماں میلان اینے برقی میدان آیت کر کر اس کو تین حصوں میں دیکھا جا سکتا ہے پہلا زیرو والٹ آیت کردہ برقی میدان دوسرا پیش میلان تیسرا ماکوس میلان جب آیت کردہ برقی میدان اگر سفر ہو تو ظاہر بات ہے کہ اس میں کوئی کنڈکٹیوٹی نہیں ہوگی تو لہٰذا اس میں برقی رو بہنے کا تو سوالی نہیں ہوتا تو آئیے اب اس پیش میلان کی طرف چلیں جس کو فارورڈ بیاس کہتے ہیں اس میں نیم موسل جنکشن ڈیوڈ کو ایک بیٹری سے اس طرح جوڑا جائے کہ بیٹری کا مضبط برقی را پی ٹائپ اینہ پی حصے کی جانب اور منفی برقی را این حصے کی جانب ہو تو آئی سی سرکٹ کو پیش میلان کہا جاتا ہے یہاں دیکھیں گے آپ یہ پی ٹائپ حصہ ہے اور این ٹائپ یہ پی ٹائپ کو اگر مضبط برقی را لگائیں گے اور یہ منفی سرہ این ٹائپ کو تو یہ ہو گیا آپ کا فارورڈ بیاس پیش میلان اس نویت کے جوننے سے جنکشن اولٹیج کم ہو جاتا ہے میں نے ابھی بتایا کہ جنکشن اولٹیج اگر ایک جرمینیم کا بنا ہو تو 0.3 اولٹ ہوتا ہے اگر ایک سلیکان کا ہو تو 0.7 اولٹ ہوتا ہے جیسے ہی آپ اس بیٹری کو آن کریں گے ایک مضاہمیت کے ذریعے تو جنکشن اولٹیج کم ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھی ساتھ ممنوع سطح کم ہوتی جاتی ہے اگر بیٹری کے اولٹیج کو جنکشن اولٹیج سے بڑا دیا جائے تو ممنوع سطح ٹوٹ جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اور برقی رو کا بہاہو شروع ہو جاتا ہے الیکٹرانز ان سے پی کی طرف اور ہولز پی سے ان کی طرف حرکت کرنے لگتے ہیں اس طرح پیش میلان میں ایک عام ڈائیوڈ موسیل کی طرح کام کرتا ہے اب آئیں اس کا دوسرا رخ اینے ماکوس میلان ریورز بیاز دیکھیں اس میں بیٹری کو ان حصے کی جانب بیٹری کا مضبط برخیرہ ان حصے کی جانب اور بلکل الٹا کرنا ہے پیش میلان سے اور منفی برخیرہ پی حصے کی جانب لگا دیں تو اس سرکیٹ کو ماکوس یا الٹا میلان کہا جاتا ہے اس نویت والے جنکشن یا جوڑ سے جنکشن والٹیج میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ممنوع سطح کی چوڑائی بڑھتی جاتی ہے کیونکہ بیٹری کے آئیت کردہ والٹیج کی وجہ سے الیکٹرونز اور ہولز جنکشن سے دور ہوتے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود انڈ ڈائیوڈ ایک کمزور برخی رو بردار الیکٹرونز ہولز ہوتے ہیں اگر آپ ان دونوں صورتوں میں والٹیج ایکس محویر پر اور کرنٹ وائی محویر پر لے کر ایک گراف بنائیں تو ہم اس ڈائیوڈ کے خصوصیات کو سمجھ سکیں گے یہاں پہ پی انڈ جنکشن ڈائیوڈ کا طرز عمل جو بالکل زیرو آئیت کردہ برخی میدان فارورڈ بیاس این پیش میلان اور ریورز بیاس کے کس طرح سے وہ جو ہے الیکٹرونز ایک دوسرے میں منتقل ہوتے ہیں یہ مختلف خصم کے ڈائیوڈ اور ان کی علامتیں ہیں جیسا یہ پہلا جنکشن ڈائیوڈ عام ڈائیوڈ ہے یہ والا اس کے بعد زینہ ڈائیوڈ یہ موجد کے نام کے ساتھ دیا گیا ہے اور یہ ٹرنل ڈائیوڈ تو یہ پیش میلان اور ماکوس میلان ایکس ایکس پر آپ والٹیج اور وائی آکسیس پر آپ اگر کرنٹ لیں تو یہ اس کی خصوصیت کو ظاہر کرتا ہے شروع میں جو اس کا کرنٹ بلکل کم ہو رہتا ہے یہ جنکشن والٹیج جیسا ہی کراس کرے گا یعنی پار کرے گا تو یہ بلکل محصل کی طرح کام کرے گا لیکن ریورز بیاس میں چونکہ اقلیتی چارج کیریئرز یعنی مائناٹی چارج کیریئرز کی وجہ سے یعنی پی ٹائپ میں ہولز زیادہ رہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرانز بھی رہتے ہیں تو یہاں پر کرنٹ بلکل کم بہتا ہے جس کو لیکیج کرنٹ بھی کہا جاتا ہے اور ایڈیالی یہ کرنٹ زیرو ہوتا ہے بٹ پریکٹیکل لیاب میں آپ اس کو دیکھیں گے مایکرو ایمپیرز کی شکل میں اب آپ اس سلیڈ میں زینا ڈیوڈ جو دوسرے نمبر پر ہے دو سروں والا ایک نیمو سلالہ ہے بلہا شکل یہ عام ڈیوڈ کی طرح ہوتا ہے اس کو ایک مناسب انداز میں ڈوپ کیا جاتا ہے پیش ملان میں عام ڈیوڈ کی طرح برتاو کرتا ہے عام طور پر اس کو ماکوس ملان میں استعمال کیا جاتا ہے ماکوس ملان میں ایک خاص والٹیج پر اس کی کرنٹ میں اکائق اضافہ ہو جاتا ہے اس والٹیج کو زینار والٹیج کہا جاتا ہے اس کے ڈوپنگ کے ارتکاس کو تبدیل کر کے مختلف زینار والٹیج کے ڈیوڈ بنائے جا سکتے ہیں اس میں بہت زیادہ حرارتی استقام پائے جاتا ہے دوسرے الفاظ میں یہ زیادہ کرنٹ برداشت کرتا ہے زینار والٹیج کرنٹ کے تبدیل ہونے کے باوجود مستخل رہتا ہے اگر والٹیج کو دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر بلکل یہ عام ڈیوڈ کی طرف پائے شمیلان میں کام کرتا ہے ریورز بیاز میں یہ جو ہے بریکڈاؤن والٹیج میں جائے گا اب آئیے آپ دیکھیں گے ٹرنل ڈیوڈ یہ بھی ایک دو سیرے والا نیم مواصل آلہ ہے لیکن اس کو جو ہے یہ ہائی فریکونسیز پر استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں بھی ڈوپنگ بہت زیادہ ہوتی ہے سو ٹرنل ڈیوڈ اس کو سرنگ والا ڈیوڈ بھی کہتے ہیں ایک خاص پی ان جنکشن آلہ جس کو بہت زیادہ ڈوپ کیا جاتا ہے اور جو پیش ملان میں منفی مذاہمت کی خصوصیت کا اظہار کرتا ہے یہ اس کی خاصیت ہے ٹرنل ڈیوڈ کوئی ساکی ڈیوڈ بھی کہا جاتا ہے یہ موجد کے نام کے ساتھ کہلاتا ہے ایک ٹرنل ڈیوڈ لازمی طور پر ایک پی ان جنکشن ہے جس کے پی اور ان منطقوں کو بہت زیادہ ڈوپ کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں ڈیپلیشن پر انتہائی پتلی بن جاتی ہے اس قسم کی پتلی پر سے جنکشن خواہ کے ایک والڈ کے لیے بہت اونچی حدت والا میدان وخو میں آتا ہے اس حدت کا رتبہ دس خواہ چھے والڈ فی سنٹی میٹر ہے میدان کے ایسی اونچی حدتوں پر پی ٹائپ کے گرفتی الیکٹران کو انٹائپ کے الیکٹران کے ہمپلہ توانائیاں حاصل ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے جنکشن کے دونوں پہلوں میں چونکہ بھرن برداروں کی کسافت اتنی زیادہ ہوتی ہے اور ڈیپلیشن پرت چونکہ اتنی نازک اور پتلی ہوتی ہے کہ معمولی کم تر فارورڈ والڈیج کی وجہ سے الیکٹران خواہ کی رکاوٹ کو اوپر سے عبور کرنے کی بجائے اس میں سرنگ کے ذریعے گزر جاتے ہیں یہ غالباً ایک پیچیدہ تصور ہے جس کو سمجھنے کے لیے ٹھوس حالت کی طبیعت کے معلومات کا ہونا ضروری ہے یہ اس کی خصوصیات ہیں اگر آپ ایکس محویر پر والٹیج اور وائی محویر پر کرنٹ دیں تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے منفی مضاہمت کو پیش کرتا ہے اور یہاں سے ایک خاص والٹیج کے بعد یہ عام ڈائیوڈ کی طرح برتاؤ کرنے لگتا ہے اس کو مایکرو ویو وونس میں استعمال کیا جاتا ہے ٹرانسسٹر تین سروں والا ایک نیم محوصل عالا ہے اس کے معنی مضاہمت کی تبدیلی ہے پی اینڈ ڈائیوڈ جیسا ہم جانتے ہیں ایک جنگشن پر مستمل ہوتا ہے مناسب طریقے سے اس میں ایک پی ٹائپ نیم محوصل یا ان ٹائپ نیم محوصل شریک کر کے اس میں دو پی اینڈ جنگشن بنایا جاتے ہیں اس ترتیب کو جنگشن ٹرانسسٹر کہتے ہیں اس طرح کی سرکیٹ کو انیس سو وٹالیس میں جان بیڈین اور ویلیم شاکلے نے ایجاد کیا تھا ٹرانسسٹر جرمنیم یا سیلیکان کی کرسٹل پر مستمل ہوتا ہے جس کے تین حصے ہوتے ہیں درمیانی حصہ بہت پتلا ہوتا ہے ایک ان ٹائپ مقدار میں ملائی جاتی ہے اس حصے کو ایمیٹر کہتے ہیں سیدھے جانب کے پی حصے میں لاؤس مناسب مقدار میں لی جاتی ہے اس حصے کو کلیکٹر کہتے ہیں ٹرانسسٹر کا کام ایمیٹر سے بیس اور کلیکٹر کو بہنے والی برخی رو پر منصر ہوتا ہے پی این پی ٹرانسسٹر میں ایمیٹر ہمیشہ پیش میلان میں ہوتا ہے اور کلیکٹر ماکوس میلان میں ہوتا ہے اب آپ دیکھیں گے اس میں تین PNP ٹرانسسٹر اور NPN ٹرانسسٹر تو یہ درمیانی حصہ بیس کہلاتا ہے یہ حصہ ایمٹر اور یہ حصہ کلیکٹر چونکہ یہ اس میں ڈوپنگ زیادہ ہوتی ہے اس میں مادریٹ ہوتی ہے اور اس میں بہت ہی کم ہوتی ہے اس کا جو ہے دو ڈیوڈ کی تعبیر کا شکل ہے اور یہ اس کی علامت ہے اس میں آپ دیکھیں گے PNP ٹرانسسٹر کو تین ٹرمنل سے بتایا گیا ہے لیکن ایمیٹر پر ایک ایرو بتایا گیا ہے جو برخیروں کے باہو کو بتاتا ہے اب آپ دیکھئے اس کو جب مارکٹ میں دستیاب ہے اگر وہ ٹانسسٹر دیکھنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ اس کی شکل دستیاب ہے یہ پلاسٹک اس میں بنایا گیا ہے جو لو فریکونسیز پر استعمال ہوتا ہے یہ پہلا سیرا ایمیٹر کہلاتا بیچ والا بیس اور رائٹ والا کلیکٹر سیدھے جانب والا کلیکٹر اس اس کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہے یہاں پہ آپ کمپنی کا نام یا ایک ڈاٹ دیکھیں گے اس پہ ڈاٹ ہے دیکھئے ایک ڈاٹ جو ہے ڈاٹ سے نیچے کی طرف آپ اپنی طرف رکھ کر یہ پہلا ٹرمینل پہلا سیرا جو ہے آپ ایمیٹر کہہ سکتے ہیں بیچ والا بیس اور اس طرف آرہ کلیکٹر ایمیٹر بیس اور کلیکٹر اسی یہ جو ہے لو فریکونسیز کے لئے استعمال ہوتا ہے الیکٹرونک سرکیٹس میں ایویلیبل ہے اسی طرح سے ہائی فریکونسیز کے لئے میٹل کیان والا بھی ایویلیبل ہے اس کی پہچان اور اس کو تین سروں کو پہچاننے کے لئے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ٹرانسیسٹر میں آپ جب بارٹم یو دیکھیں گے اس طرح سے تو اس طرح سے آپ کا تو یہاں کمپنی کا نام اور نمبر رہے کا ٹرانسیسٹر کا پی این پی اور ان پی این ٹرانسیسٹر کو پہچان دیتا ہے یہاں پر جب بارٹم یو دیکھیں گے تو آپ ابرا ہوا حصہ کیان کا دیکھ رہے ہیں اس سے ریفرنس لیتے ہوئے آپ کلاکویس چلیں گھڑی کی شکل چلیں گھڑی کی طرح چلیں تو آپ کو پہلا سرا ملے گا ایمیٹر کا دوسرا بیس کا اور تیسرا کلیکٹر کا اگر وہ ابرا ہوا کیان پر حصہ نہ ملے تو ایک ڈارٹ رہے گا وہ ڈارٹ سے آپ کلاکویس چلیں گھڑی کی طرح چلیں تو ایمیٹر بیس اور کلیکٹر اگر وہ بھی نہ ملا آپ کو اگر وہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایمیٹر اور کلیکٹر کے بیچ میں بہت زیادہ گیاب یعنی درمیانی فاصلہ بہت ہوتا ہے اور بیچ والا حصہ ایک بیس کہلاتا ہے تو آج کے اس سمائی اور بسری پروگرام کے اختتام پر آپ نے یہ معلومات حاصل کی نیم محصل کے بنیادی طبیعت جرمینیم اور سلیکان جو خالص نیم محصل مادے کہلاتے ہیں پی اور انٹرائب نیم محصل مادے کہ یہ اس کو غیر خالص نیم محصل مادے کہلاتے ہیں اس سے کس طرح پی ان جنکشن جو نیم محصل آلات میں سنگی بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے اس کو کیسی تیار کیا جاتا ہے اس میں دو طرح کے ایک پیش میلان بیاس یعنی فارور بیاس اور ماکوس میلان ہوتا ہے اور اسی میں ڈائیوٹس یعنی پی ان جنکشن جو ایک دو سرہ والا نیم محصل آلات ہے یہ ڈائیوٹ کہا جاتا ہے اسے مختلف قسم کے ڈائیوٹس تیار کیے جا سکتے ہیں اور اس کے استعمالات بھی الگ الگ ہوتے ہیں اسی طرح اگر اس کو تین سرہ والا آپ بنائیں گے دو پی ان جنکشن والا ڈائیوٹ اگر بنائیں گے تو اس ٹرانسسٹر کی شکل اختیار کرتا ہے اور آپ دیکھ چکے کہ پی اور انٹرائب میں الیکٹرانس اور آلز ہوتے ہیں تو مزید تفصیلات کے لیے انیورسٹی سے مہیا کردہ مواد کا پھر سے مطالعہ کریں یا زیل میں دی گئی انگریزی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں پرنسپلس آف الیکٹرونکس بائی وی کے مہتا سیمی کنڈکٹر الیکٹرونکس یہ جو ہے ایف براغان کی کتاب ہے اور بیسیک الیکٹرونکس گراوب ہے اسی طرح خطو کتابات اور ایمیل کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کریں ڈکٹر ایچ علیم باشا لیکچر طبیعت نظامات فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی گچی بولی ہیدر آباد پانچ سفر 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 تین دو ایمیل ہے ہنڈرسکور علیم انڈرسکور باشا اٹھ ریٹ یاہو ڈاٹ کام اگلے پروگرام تک ازاد دیجئے آدھا موسیقی موسیقی